چلی گارلک کے ساتھ پیدا ساس کے ساتھ گارلک ساس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور یہ لیمون ڈال کر آپ کھائیں گے اور بھی زیادہ مزدار لگے گا اگر آپ چاہے تو چاٹ مسارہ بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار سے ہمارے یہ شورٹس تیار ہو گئے ہیں جو اب ہم کھانے لگے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا آپ لگوز فرزانہ اوکے جی اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل لگوز فرزانہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ بلکل ٹک ٹک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے چکن شورٹس کے لیے میں نے لیے ہیں ون کیجی چکن اور اس کی بہت چھوٹی چھوٹی سی میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسز کیے ہیں چھوٹے چھوٹے سے چکور پیس بنائے ہیں سب کے اور اس میں ہم تھوڑے سی انگریڈنٹس مکس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا مزدار سا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ ہم لے رہے ہیں سب سے پہلے سالٹ 1 یسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ اگر چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ تھوڑا ساتھ دیس لمک کھاتے ہیں تو ہم اس کو ڈالیں گے 1 یسٹ آئے گا اور ایٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں 1 یسٹ آئے گی لال میٹس یہ آپ چیلی پاورڈر اس میں اٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ پپری کا پاورڈر اٹ کریں گے پپری کا پاورڈر کا بھی بان ٹیبل سپون آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں بلیک پیپر یوز کریں گے یہ لوگ آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی بنا رہے ہیں اس کو اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی یہ یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے کم بھی یوز کر سکتے ہیں اور جیس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے چیلی ساوس اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے بنیگر اور اس کے ساتھ ہی ہم ون ٹیبل سکون اس میں ایڈ کریں گے جنگر گارلک پیسٹ اس میں میں نے جنگر گارلک دونوں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اوریگانو یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چاہیں تو نہ ڈالیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور جی اس میں ہاں آپ کو لیمن یوز کرنا ہے اوکی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اس میں میں نے سپیسز ایڈ کر دیئے ہیں آپ ہم اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے بہت ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی یہ تیار ہوتے ہیں جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت زلدست ہیں چکن شورٹس ہیں آپ مارکٹ سے لیتے ہیں تو اچھے خاصے یہ چکن شورٹس ہوتے ہیں ایکسپینسیب ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسے گھر پر تیار کرتے ہیں تو یہ اتنے ایکسپینسیب نہیں ہوتے بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو گھر پر بننے میں ملیں گے اور سفائی سے بنے ہوئے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنے رہے ہیں اچھا یہ نمام اس پیسے ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں اس میں اب صرف دو چیز اور ہم ایڈ کریں گے نمبر ون پر ہم ایڈ کریں گے اس میں یہ اس میں ہم لے رہے ہیں شہر مطلب ہنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو مارکٹ سے یا کسی سٹور سے آپ کو پسی ہوئی مل جائے گی آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور جی اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں کانٹ سلور کانٹ فلور اتنا آپ کو ایڈ کرنا ہے کہ یہ جو اس کے سپائسز ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اور اس کو کور کر لیں اور جب ہم اسے ڈیپ فریزر میں اس کو مائنٹ کر کے رکھیں گے تو اس میں ہم داریں گے بریڈ کرمز اور ہمارے چکن شورٹ تیار ہو جائیں گے اس کے بعد ہم تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بعد اس کو فری کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اسے فریز کر کے ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کانٹ فلور بھی میکس کر دیا ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے بریڈ کرمز اکیو بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو چکن شورٹس ہیں یہ ہم نے ایسے تیار کر لیے ہیں آپ ہم اسے کسی بھی بٹن میں رکھ کر ڈی میں جما دیں گے اس کے بعد ہم کسی بھی اس کو شاپر میں یا کسی بھی پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر اور فریز کر لیں گے اور اسے ہم ایک ہفتے تک آرام سے کھائیں گے جب آپ اسے اس طرح فریز کریں گے تو یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے فرائے کریں گے ڈیپ فرائے ہوں گے یہ اور بہت مددار یہ بنیں گے آپ بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے بلوگ زیت فردانہ تو پلیز اسے سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لے گی تو اس کے بعد ہم بس آپ کو فرائے کر کے دکھائیں گے بہت ملتا ہے اوکے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شورٹس ٹرائی ہو رہے ہیں اور ابھی ہم آپ پروی لئے ٹرائی کرتے دکھاتے ہیں اوکے ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شورٹس جو ہیں وہ اچھے سے براون کلر کے ہو گئے ہیں گولڈن براون شیئر دوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست سے ہمارے شورٹس تیار ہوئے ہیں اور آپ انشاءاللہ جب یہ بنائیں گے کھائیں گے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت زبدست ٹیسٹ ان کا بنتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اسے گھر پر ٹرائی کریں گے اور بنا کر ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ولوگ سوچ فرزانہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں یہ کومنٹس میں بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ شورٹس کیسے لگے اور گھر پر بنا کر ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اوکے یہ ہم نے بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلی گارلک کے ساتھ پیدا ساس کے ساتھ گارلک ساس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور یہ لیمون ڈال کر آپ کھائیں گے اور بھی زیادہ مزیدار لگے گا اگر آپ چاہیں تو چاکرسالہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سہیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ شورٹس تیار ہو گئے ہیں جو اب ہم کھانے لگے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ولوگ سوچ فرزانہ اوکے جی اللہ حافظ